ایسا کوئی آدمی سوچے کہ میں آئیسی جگہ کہیں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی ٹینشن آئے ہی نہیں تو سکون آئے گا اس دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے کہیں بھی بھاگ جائے دنیا کے کسی کونے میں یہ اللہ کی طرف سے تیع ہے کہ اس کے اوپر دو حالات میں سے ایک حالت آئے گی خیر کے یا شر کے یہ دونوں حالتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو الٹتا پلٹتا رہے گا کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ اور انہی حالات میں رہ کر کے سکون تلاشنا یہ مومن کا کمال ہے کہ انہی تکلیفوں میں رہ کر کے سکون دونڈ لے سکون تلاش کر لے تو یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں مسائل جو ہوتے ہیں یہ بھی انسان کا سکون برباد کر دیتے ہیں تو اس کا بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک آدمی تقدیر پر مضبوط ایمان رکھے اور یہ یاد رکھے کہ جو تکلیف پریشانی مجھ کو آئی ہے یہ آنے والی ہی تھی پہلے سے لکھا تھا ایسا نہیں تھا کیا نہیں آتی یہ اللہ کی طرف سے تیہ تھا تو آئی ہے اور ایمان کی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ایک آدمی اس بات کو مانے کہ جو چیز اس کو دنیا میں پہنچی وہ اس کو پہنچنے ہی والی تھی پہلے سے تیہ تھا اور جو اس کو نہیں پہنچی تو وہ اسے پہنچنے والی نہیں تھی یا اللہ کی طرف سے تیہ تھا تو یہ اتنا مضبوط ایمان اگر کبھی کوئی تکلیف آگئی پریشانی ہیں کتنی بیماریاں آج دیکھی تو ٹھیک ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمارا تو آدمی سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرے نہیں اللہ نے لکھا تھا تو آیا اللہ نے لکھا تھا تو آیا اب اس کے بعد جب یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے اللہ نے میرے رب نے میرے تقدیر میں لکھا تھا پہلے سے تو آیا اب اس سے پھر نکلنے کا وہ راستہ دھوڑے اور جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی پریشانی آجائے مسئیبت آجائے سب سے پہلے مان لے کہ اللہ نے لکھا تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ اللہ سے دعا کرے دعا کرے نکلنے کے لئے وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ نبی نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ سے آفیت کا سوال کرو اب جب مسئیبت آگئی ہے تو مانو کہ اللہ نے لکھا رہا تو آئی زیادہ اپنے آپ کو مطلب کیوں آگئی ایسا ہے میں تو اتنا نیک اتنا صبح و شام کی عسکار بھی پڑھتا ہوں دعائیں بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں صدقہ بھی کرتا ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں مسئیبت کیسے آگئی تو بعض لوگ عبادات کو جوڑ دیتے ہیں فرض ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اور مسائل یہ آزمائش ہیں آزمائش الگ ہے بندگی الگ ہے آزمائش آنا ہوگا آئے گی نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی بندگی ہر حال میں کرنا ہے اس کو یاد رکھیں کبھی اس شرط پر عبادت نہ کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسئیبتوں سے بچنا ہے وہ اللہ تعالی بچائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب اگر میں بہت دیندار ہوں تو مسئیبت نہیں آئے گی پھر انبیاء ہیں نبیوں کو آپ دیکھیں ہاں کتنی تکلیفیں آئیں تو دنیا میں ایک آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے سوچتا ہوں میں اتنی عبادت کرتا ہوں تکلیف کیوں آئی پریشانی کیوں آئی نہیں یہ آزمائش ہے اللہ نے لکھا تھا تو آئی ہے اب اللہ تعالی سے اس سے نکلنے کے لیے دعا کریں وَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ نبی نے فرمایا اللہ تعالی سے آفیت کا سوال کرو آفیت کا سوال کرو اور ایک تو اللہ سے ماغیں دوسری چیز یہ کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مسئیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو بجائے اپنے دل کو جو ہے گندہ کرنے اور اللہ کے بارے بدزن ہونے کے بجائے دین پہ غصہ اتارنے کے بجائے آدمی اللہ تعالی کی پچھلی کسی مدد کو یاد کرے ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مسئیبت آئی رہتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حل کی رہتا ہے پہلے چاہے وہ معاشی مسائل ہو چاہے بیماری کی مسائل ہو کہ زندگی میں آپ سوچیں ہر آدمی کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل آتے ہیں اور آدمی گھبرایا گوا ہوتا لیکن اللہ تعالی اس کو حل کر دیتا ہے تو آدمی کے اوپر جب بھی مسئیبت آئے تو ایک تو اللہ سے دعا کریں آفیت کا دوسرے یہ کہ پاسٹ میں ماضی میں اللہ تعالی کی کسی مدد کو یاد کرے کہ دیکھو جب میں اس مسئیبت نے فسا تھا تو اللہ ہی نے نکالا تھا مجھ کو تو جو اللہ مجھے اس مسئیبت سے نکالا تھا آج وہی اللہ ہے آج وہ بھی نکالے گا مجھے یہ امید تو پچھلی اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں یاد کر کے اور فیوچر میں اس سے امید لگانا کہ اللہ اس نے بھی نکالے گا یہ بھی ایک بہت بڑا حل ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا آدمی گھبرانے سے بچاتا ہے اور ایسے ہی ایک چیز اور اس میں ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت تکلیف آ جائے تو اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھنا چاہیے یہ بھی ٹینشن کم کرنے کا ذریعہ ہے سکون لانے کا ذریعہ ہے جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں مسئیبت میں ہوں پریشانی میں ہوں ٹھیک ہے کئی دنوں سے تکلیف پریشانی تُو نے مجھ کو اس سے بہتر رکھا ہے تو آدمی جب اپنے سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھتا ہے تو ٹینشن کم ہوتا ہے سکون آتا ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہے ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے آدمی بیگر ہاتھ والے کو دیکھتا ہے اللہ تُو نے مجھ کو ہاتھ دیا ہے کم سے کم صحیح سلامت رکھا ہے پیر ہے میں چل رہا ہوں تو ہمیشہ آدمی کو اپنے زیادہ تکلیف والوں کو کوئی بیماری آگئی اب بیماری آگئی ٹھیک ہے بیماری ٹھیک ہے اللہ نے رکھا ہے لیکن اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں کتنے سارے بیماریاں ہیں جو لا علاج آج سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر کیا تو آدمی ان کو سوچ لے کہ وہ تو ایسا ہے